آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنمین کی احکامات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی اتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ساکن اور تنمین کے احکامات میں سے چار حکم ہے یعنی اس کے چار قائدے ہیں یاد رکھیے کہ جب نون ساکن اور تنمین الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے بعد مختلف حروف آتے ہیں اس لئے ان کے مختلف قوائد ہیں اور ذابطے ہیں آج جو آپ قائدے پڑھیں گے ان میں ہے نون ساکن اور تنمین کے سب سے پہلا قادہ ہے اظہار حلقی دوسرا ہے ادغام اقلاب اخفاء حقیقی اظہار حلقی ادغام اقلاب اخفاء حقیقی یہ استلاحی جو نام ہے ان کو آپ شروع سے ذہن نشین رکھئے تاکہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے پھر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقی کا کیا معنی ہے ادغام کسی سے کہتے ہیں اقلاب کسی کہتے ہیں اخفاء حقیقی کسی کہتے ہیں آئے سب سے پہلے جو سبق ہے وہ صرف آپ کو اظہار حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے یہ غنہ وغیرہ نہیں بناتے بلکہ مخرج پر پہنچ کر اس کو اچھی طرح مخرج سے نکال کر آگے جلدی سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھئے حروف اظہار ہیں چھے کتنے ہیں چھے حمزہ حمزہ عین خو یہ چھے آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی یہ نون ساکن اور تنمین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے حروف اظہار میں سے تو اس وقت وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اب مثالیں لیں کہ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں بھی ہوتی ہے دو میں بھی لیکن تنمین کی ہمیشہ دو کلموں میں مثال آئے گا سب سے پہلے حرف ہے حمزہ حمزہ کی مثال نون ساکنہ میں ایک کلمے کی اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہٰذا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اب نون ساکنہ کی مثال دو کلموں میں تنمیم کی مثال دو کلموں میں اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے خروف حلقی میں سے وہ ہے ہا اس کی مثال ایک کلمے میں جب نوم ساکن ہو من حاجا من حاجا من حاجا اور دو کلموں میں من حاجر من حاجر من حاجر من حاجر اور تنمیم کی مثال دو کلموں میں جروفن هارن جروفن هارن حمزہ ہو گیا ہاں ہو گیا اس کے بعد ہے تیسری مثال عین تیسرا عین جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے انعمت اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا نون پر ہم نے اظہار کیا نون کو ظاہر کر کے پڑا انعمت دو کلموں میں مثال نون ساکنے کی ومن عاد اور دو کلموں میں تنمین کی مثال سمیع علیم دیکھیں تنمین جو نون اظہار ہوتا ہے یہاں تو اچھی طرح اظہار کریں گے ہم سمیع نہیں کرنا یا سمیع یہ بھی آواز غلط ہے سارا دار و مدار اس کی نتق کا جو ہے وہ آواز پر ہے لہٰذا جو آواز جہاں جس حرف کی جیسے نکلتی ہے اس کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی سمیع علیم سمیع علیم آپ نے حروف اظہار میں سے تین کی مثالیں سن لیں حمزہ ہا اور عین کی اب باقی ہیں ہا وین خوا اب تینوں کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں دیکھئے نون ساکن کے بعد ہا آگیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کے مخرج کو یہ تھی مثال ایک کلمے میں نون ساکن کی اب نون ساکن کی دو کلموں میں اب تنمیع کی مثال جو ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے علیمن حکیمن علیمن حکیمن علیمن حکیمن علیمن حکیمن اس کے بعد ہے غوین نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا اب دو کلموں میں مثال نون ساکن کی من غل من غل اب تنمیع کی مثال دو کلموں میں عزیز غفور عزیز غفور عزیز غفور عزیز غفور اب آخری جو حرف تھا حروف حلقی میں سے وہ ہے خو نون ساکن کے بعد اگر ایک کلمے میں آئے تو یہاں اس کا اظہار ہوگا والمن خانقاتو دو کلموں میں نون ساکن کی مثال من خیر اب تنمین کی مثال دو کلموں میں تو یہ تھی وہ مثالیں جو اظہار حلقی کے بارے میں آپ نے پڑھیں چھے حروف بھی آپ نے سمجھ لیے حمزہا حاخو عین غین یہ چھے حروف حلقی ہیں جب بھی نون ساکن اور تنمین کے بعد آ جائے تو یاد رکھیں وہاں نون کا اظہار ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین